بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر اوقات ہمارے گھروں میں ہمارے کھانے میں بال نظر آ جاتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے کھانے میں اگر بال نظر آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے بعض اوقات سالم میں یا پھر روٹی میں بال نظر آ جاتا ہے تو یہ کس چیز کا سائن ہے یہ کس چیز کی علامت ہے ہمیں اس سے کیا سمجھتا چاہیے یہ کس چیز کی نشانی ہے گھروں میں کھانا بنتا ہے ہماری ماں بہنے بیٹیاں جو وہ کھانا بناتی ہیں بعض دفاع ان کے سر کے جو بال ہے وہ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں یا پھر اسی طرح یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم باہر ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر بھی سالن میں یا پھر روٹی میں بال نظر آ جاتا ہے تو یہ معاملہ صرف گھر میں ہی پیش نہیں آتا باہر بھی پیش آتا ہے وہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے پھینک دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے بہت ساری باتیں اس حوالے سے سننے کو ملتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کھانے میں بال گر جائے ایسا نہیں کہ وہ کھانا ناپاک تھا اس نے پورے کھانے کو ناپاک کر دیا وہ کھانا نہیں کھا سکتے یہ بلکل بھی نہیں ہے کھانے میں بال گر گیا آپ کو بال نظر آ گیا آپ نے بال نکال دیا اب آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں اس کھانے کا کھانا بلکل چائز ہے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو آپ کی طبیعت گوارہ نہیں کر رہی ہے تو وہ بال نکال دے کھانا سائیڈ میں کر دے کوئی اور کھا لے گا یا پھر وہ کسی غریب کو دے دے اس کے لیے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اگر بال گر گیا ہے کھانے میں تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا اسے آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کی طبیعت گوارہ نہیں کر رہی کھانے کے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے ایسا بھی بالکل نہیں ہے آپ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اور کھا لے گا کسی اور کو دے دینا چاہیے اب اگر کھانے میں بال نظر آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتی ان کو چاہیے کہ جب وہ کھانا بنائے تو اپنے سر کو اپنے بالوں کو اچھے سے ڈھانپ لیں تاکہ کھانے میں سالن میں بال نہیں گننا چاہیے بعض دفعہ اسی وجہ سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے عورتوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے یعنی بعض یہ بھی سٹوری سامنے آتی ہے کہ شوہر نے بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دی کہ بار بار کھانے میں سالن میں بال نظر آتے تھے اس نے بہت سمجھایا لیکن پھر بھی وہ معاملہ پیش آیا تو اس نے طلاق دے دی ایسا نہیں کرنا چاہیے مردوں کو بھی سبر سے کام لینا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ جب وہ کھانا بنائے تو اپنے بالوں کو کور کر لیں تاکہ اس طرح کا معاملہ پیش آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن پھر بھی اگر بہت ساری سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ قواتین احتیاط بھی کرتی ہے بالوں کو اچھے طریقے سے کور بھی کرتی ہے پھر بھی بال نظر آ جائے تو یہ کس چیز کی علامت ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ پہ چاہیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے جگڑے ہوتے ہیں اس سے ریزر کی تنگی ہو جاتی ہے مال کی کمی ہو جاتی ہے مال کی تنگی آتی ہے تندستی آتی ہے تو ان چیزوں کی کوئی اصل کا حالی نہیں ہے آپ ان کی طرف کان بلکل نہ دھرے یہ کسی چیز کی علامت بھی نہیں ہے یہ نارمل بات ہے اگر گرکیا بال نظر آیا تو اس سے کوئی بد چھگنی نہیں لینی چاہیے ہاں پر کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ کھانے میں اگر بال نظر آئے تو یہ فراوانی رزق کی علامت ہے رزق میں کشادگی کی علامت ہے رزق میں اضافے کی علامت ہے اب والا علم یہ بات سچ ہے یا غلط ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ رب العزت آپ کر میرا حامی و ناصف دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ